اسلام علیکم کیا ہوئے ہیں آپ کے امید ہے آپ صاحب بلکہ ٹھیک ہوں گے علم درہ میں بھی ٹھیک ہوں تو جی صبح کے ساڑھے ساتھ ہو رہے ہیں اور میں بنا رہی ہوں لنج جی آج لنج کے لیے میں نے ریسائٹ کیا تھا علو کا پراتھا کیونکہ بچے جو ہیں ذرا تھوڑا سا اکٹریفٹی فور چینج کر کے چیزیں دو لنج دو تو بچے شوق تفاتے ہیں تو میں لنج پر آئی تھی سوچھا آپ سے بات کی جائے اچھی خاصی آج دھوپ نکلی ہوئی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں ماشیلہ پراتھا کتنا سبردست اتنا گولڈن کلر کرنچی سا یہ پراتھا بنا ہے تو اس کے ساتھ جی ہم میں نے سوچا کہ چلیں جی آپ میں اس کا تھوڑا سا کٹلس بھی بنا دیتی ہوں یہ ہے میرا جی مکسٹر ہے میں فرنچ فرائس میں بھی یہی یوز کرتی ہوں کٹلس وغیرہ جب بناتی ہوں یہی یوز کرتی ہوں اس میں میدہ ہے بلیک پیپر ہے سالٹ ہے اور بھی دو چیزیں ہیں میں نے اس میں ریڈ شلی پاورڈر بھی تھوڑا سا اٹ کیا ہوا ہے مکسٹ کر کے رکھتے ہوں بلیک پیپر کے ساتھ تو پھر فرنچ فرائس بھی اچھی بنتی ہیں تو جی میں نے جس آلو کی مکسٹر سے آلو کا پراتھا بنایا تھا اسی اس کے تھوڑا سا مکسٹر بچ گیا تھا تو میں جی اس کا اچھا سا کوئی شیپ دے کے اس کا کٹلس بنا لوں گی تاکہ ہیلڈی سا بریک فیسٹ ہو جائے کہ بچے جو ہیں آج وامنگ ناشتہ کر کے نہیں جا رہے تو میں نے سوچا بھائی کچھ ہیلڈی لنچ ہونا چاہیے اور ماشاءاللہ سے وامنگ ہمیشہ سے ہیلڈی بریک فیسٹ ہیلڈی لنچ کا بیچ بھی سکوٹس لے کر آیا تھا تو بڑی خوشی ہوتی ہے تو جی آپ بھی اسی طرح سے ہیلڈی لنچ بنائیں بلنچوں کو دیجئے تو جی جناب میں اپنے ڈرائی پاورڈر میں اس کو رول اپ کر رہی ہوں اس طرح سے میں نے شیپ دیتی ہے آپ بھی کوئی بھی شیپ دے سکتے ہیں تو اب ہمیں کرنا کیا ہے جی کہ اس کو ہم اچھے سے کوٹ کر دیں گے ڈرائی پاورڈر کے ساتھ اور پھر ہم جو ہے اس کو بلکو لائٹ سے آئل میں اس کو ہم جو ہے فرائے کر لیں گے ہمیں اس کو بہت ساری فرائے نہیں کرنا ہے میں نے ہارڈلی 3-4 ٹیبل سپون آئل پین میں ڈاہ دیں ہیں وہ جیسے ہیٹو کو میں نے شیپ دیکھ کے اب کٹلرز کو اس طرح سے میں نے اب میں ان کو ہلکی آنچ پہ اس کو فرائے کر لوں گی جب تک کے نیچے کی سائیڈ اچھے سے کوک نہیں ہو جائے گی میں اس کو چینج نہیں کروں گی ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گے آپ دیکھئے گا یہ بلکل بھی ٹوٹیں گے نہیں جو ہم نے درائی پاورڈر میں اس کو کوٹ کیا ہے بہت ہی اچھا اور مزیدار ہے اور ساری میں نے ڈرائی پاورڈر میں چکن پاورڈر بھی شامل کیا تھا تو اس سے ذرا چکن کا فلیور بھی آ جاتا ہے بچے شاک سے کھا لیتے ہیں اور اس کے علاوہ جی آپ اس میں چکن بھی ایٹ کر سکتے ہیں تو آپ جو ہیں اور یہ آلو کے مکشب میں بتا دیتی ہوں کیونکہ میں نے دیکھیں جی کتنا اچھا سا گولڈن کھرل آ چکا ہے ہمارے کٹلس میں ہم میں نے ہاف پراتے کا رول کر کے ان کے لانچ میں رکھ دیا ہے دو کٹلس رکھ دی ہیں تو جی لانچ ہو گیا ماشاءاللہ ریڈی تو اب آگیا ہے ٹائم جانے کا چلیں جی تو پھر ایسی طرح سے میں نے سوچا آپ سے بات کرتے ہیں تھوڑی سی تو پھر ہم انشاءاللہ نیکس ریسپے ملیں گے اور پھر باتیں کریں گے سب تک کے لئے اللہ حافظ